بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جترال اسوسی ایڈز پرائیوٹ ٹی ملیٹ کی طرف سے میں ہوں سردار علی امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے جترال ٹاؤن جنرل بلوک میں الیکٹرک سٹی کے بارے میں کافی ایڈ سے پہلے جو ہے ایک ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی اور اس میں کمپلیٹ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ الیکٹرک سٹی کا جو نظام ہے ہمارے جن بلوکس کے اندر یا جن سٹریٹ کے اندر الیکٹرک سٹی موجود نہیں تھی ان کے اندر ہم الیکٹرک سٹی کے لیے کمپلیٹ جو ہے وہاں پہ کام ہم لوگوں نے شروع کیا تھا اسے سلسلے میں آج کمپلیٹ ایک اپ ڈیٹ ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ اس میں بتاؤں گا کہ بلوکس کے کام کہاں تک پہنچ چکا ہے پولز کی ویڈیو تو آپ لوگوں کو ہم نے دکھا دیتی اس میں کمپلیٹ پولز وغیرہ لگ گئے تھے کافی سٹریٹس کے اندر جن میں آپ کے سی بلوک بھی ہیں ڈی بلوک بھی ہیں ای ہے ایف او اور فردر جو آگے ہمارے بلوکس ہیں گیٹ فور کے پاس سلامباد یہ ارپورٹ سائٹس جب آپ جاتے ہیں انٹھیلی انٹریچین سے ان میں کچھ ایریاز میں مین کمرشل لائن ہماری جو گزرنی ہے اس کو پر بھی پولز وغیرہ لگ چکے تھے تو آج اس ویڈیو میں میں فردر آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا کہاں تک پہنچ چکے ہیں ٹرانسفارمنٹ وغیرہ لگ چکے نہیں لائنز وغیرہ وہاں پہ لائنز وغیرہ جو ہے وہ یہ کمپلیٹ کام ہو چکا ہے تمام کی بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ ہی ہم گرانڈ فوٹیجز اور جو فردر اون گرانڈ فوٹیجز وہ ہم اٹیچ کر دیں گے تاکہ آپ کو کام دیکھنے اور سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو سب سے پہلے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ تقریبا ہم لوگ ٹرانسفارمنٹ اپروف کرنے والے تو الحمدللہ رب العالمین یارہ ٹرانسفارمنٹ ہم لوگ اپروف کروا چکے ہیں بہت بڑی بات ہے تو یہ آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیے یارہ ٹرانسفارمنٹ ہمارے اپروف ہو چکے ہیں ہمارے مین جو سائیڈ آفیس اس کے ساتھ بلکل یہ پڑھیں ان میں سے تقریبا جو ہے وہ 6-7 لگ چکے ہیں اور باقی اون گرانڈ وہاں پہ موجود ہیں اس وقت جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا سٹریٹ نمبر 6 ہے جو آگے جا کے مین ہماری کمرشل کو ٹچ ہوتی ہے جب آپ گیٹ فور سے آتے ہیں گیٹ فور ائرپورٹ والے گیٹس ہے تو وہاں پہ مین ہمارا یہ ایک چوک بنتا ہے سٹریٹ 6 ہے اور مین روڈ ہے اور باقی یہ بٹوین ہے آپ کا ایف بلوک اور ای بلوک کا مین یہ ایک چوک جو ہے وہ بنتا ہے اس کے اوپر یہ ٹرانسفورمنٹ ہم لوگ وہاں پہ لگا چکے ہیں دوستو کیوی کے ہیں انشاءاللہ جو فردر بلوکس میں آبادی ہوگی یہ کافی ہوگا اس کے بعد یہ جو درانڈ فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا لائن نمبر 9 ای اور ایف بلوک کا لائن نمبر 9 ہے مین بالکل سینٹر میں جو چوک ہے وہاں پہ ٹرانسفورمنٹ لگ چکے ہیں اس سے لائن نمبر 9 آپ کا سارا ای بلوک لائن نمبر 9 آپ کا سارا ایف بلوک اور فردر جو آگے پیچھے جو ہے وہ سٹریٹ کنیکٹ ہو رہے ہیں ان تمام کو الیکٹرک سٹی کی سپلائی یہاں سے ممکن ہو جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولز وغیرہ تمام لگ چکے ہیں لائنز وغیرہ الٹی جتنے بھی ہیں وہ تمام ہم لوگ بچھا چکے ہیں اور ٹرانسفورمنٹ بھی جو ہے وہ وہاں پہ فکس کر چکے ہیں اچھا آپ یہ جو ویڈیو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ اگین اسی سٹریٹ کی ہے اور ٹرانسفورمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کمپلیٹ وہاں پہ فکس کر رہے ہیں ہمارے جو آئیسکو کے یہاں پہ ٹیم آئی بھی پراپر گورنمنٹ کا افیشلز ہوتے ہیں ان کی یہ پراپر ٹیم ہے ان کے انڈر تو یہ وہاں پہ ٹرانسفورمنٹ وغیرہ جو ہے وہ فکس کرتے ہیں ابھی جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹریٹ نمبر نائن سے جو پچھلی ہماری سٹریٹ ہے سٹریٹ نمبر ایٹ اور وہ بھی تمام ای بلوک میں سے گزرتا ہے ڈی بلوک میں سے سی بلوک میں سے اور فردر ایف بلوک میں سے تو وہاں پہ یہ ٹرانسفورمنٹ آپ لوگوں نے فکس کی ہے آپ کافی میمبرز کے وہاں پہ پانچ ملے کے گھر شروع بھی ہوئے ہیں بالکل اس اگزیکٹ پوائنٹ کے اوپر بٹوین ای 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 ف بلوک ہم لوگوں نے وہاں پہ کر دیا اب یہ کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں آگے والی سٹریٹ نمبر سکس ہے جو مین آگے جو ہے وہ کمرشل کی طرف جاتی ہے گیٹ فور کی طرف وہ کمپلیٹ لائن ہے پولز وغیرہ ہے لائنز وغیرہ تمام لوگ چکے ہیں اس طرف دیکھیں تو یہ کمپلیٹ آپ کا ای بلوک ہے لائن نمبر نائن اور سوری لائن نمبر ٹین ہے جو آگے سی بلوک کے طرف جو ہے وہی گلی جاتی ہے اور کچھ ڈائس ہوکے بھی کہ ہم الحمدللہ یہاں پہ فکس کر چکے ہیں تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ٹرانسفارمر اراؤنڈ دو سو فیملیز کے لئے انف ہوتا ہے تو آنے والے عبادی کے لئے ہم لوگوں نے یارہ ٹرانسفارمرز الحمدللہ یہاں پہ اپروف کر لی ہیں تو یہ تمام اب لگ جائیں گے پانچھین میں سے لگ چکے ہیں باقی جو ہے وہ لگ جائیں گے اور باقی سٹریٹس کے اندر بھی کام ہو رہا ہے لٹیز کا لائنز کا وہ تمام انشاءاللہ بچھائیں گے تو بہترین جو بچلی کا نظام ہے وہاں پہ سیٹ ہو جائے گا اب یہ آپ لوگ پاس بہترین ٹائم ہے آگے جو ہمارے پاس بلوک ہیں مین کمرشل کے پاس جن میں سے ہمارا سی اگزیکٹیف ڈی اگزیکٹیف ای اگزیکٹیف ایف اگزیکٹیف یہ تمام بلوکس کے اندر اس وقت تین مڑلا سات مڑلا دس مڑلا ایک کنال کے بہترین پلوٹس ایویلیبل ہیں آپ بکنگ کروا سکتے ہیں کٹنگ گوارہ وہاں پہ جاری ہے اس کی بھی ایک ویڈیو پردر ہم لوگ جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے بچلی کا نظام الحمدللہ ہم لوگ ڈن کر چکے ہیں سیروش آگام ہم بھی ہمیں شروع کرنا بس تین مہین چیزیں ہوں ہاتھی ہیں اس کے بعد آپ لوگ اپنے گھر وہاں پہ شروع کر سکتے ہیں موقع پر پلوٹس ہیں آئیں وزٹ کریں پسند کریں اور اس کو آپ ڈن کر سکتے ہیں کیش کے اوپر بھی انسٹالمنٹ کرو تو باقی جن لوگوں کے ان بلوکس کے اندر پلوٹس ہیں اللارٹمنٹس ملی ہوئی ہیں ان کے لئے بہترین ٹائم ہے کنسٹرکشن کا بجلی وہاں پہ پہنچ چکی آپ کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا روڈز پہنچی ہوئی ہیں سیوریچ ہو چکا ہے فردر اگر جنرل بلوک کے واقعی ایزیکٹیو والے ہٹ کے جنرل بلوک اگر ہم بات کریں وہاں پہ جتنے بھی آپ کے لائن نمبر ٹین تکل ہم دلائی تمام چیزیں ہو چکی ہیں سیوریچ بھی بیجلی بھی اور پانی کے لائنز پہ بچھا چکے ہیں ہم لوگ اسی طرح روڈز وغیرہ بھی ڈانے تو گھر شروع کرنے میں آپ کو مشکلات وہاں پہ پیش انشاءاللہ نہیں آئیں گے تو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تمام پروجیٹس کے بارے میں ویڈیوز آپ کو یہاں پر ملتی ہیں ساتھ ہمیں فیس بک پیچ پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ریلیٹیو ہیں دوست ہیں جن کے ان بلوکس کے اندر جو ہے پروٹس ہیں اور جن کو الیکٹرک سیٹی کا ایشو تھا وہ الحمدللہ آپ سول ہو چکے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ